سلاح الدین نیوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں پہلے آرام کر لیں تو اس نے کہا میرے سر پر جو دستار رکھی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے کیا آپ حضرات مجھے اچھت کی نیچے نہیں لے کر چلیں گے جہاں میرے فرائز میرا انتظار کر رہے ہیں کیا حضور کام سے پہلے تاہم پسند فرمائیں گے اس کے نائب نے پوچھا سلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا لمبے تڑنگے کوئی ہکل بوڈی گارڈز اس امارت کے سامنے دو رویہ کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا ایوبی نے ان گارڈز کے قدبود اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونک آگئی مگر یہ رونک دروازے پر قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی وہاں چار نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے رشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی خوشنمار ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھی انہوں نے سلاح الدین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر تاؤس اور عباب اور شہنائیوں کا مسہور کندغمہ اُبھرا ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا ناجی اور اس کے نائب اس کے دائیں بائی تھے وہ دونوں چھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوی دی یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں عرائج کیا تھا سلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا ایوبی نے ایسی مسکراہت سے کہا جو ان لوگوں سے پہلے ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوج کر بچھا سکتے ہیں ناجی نے کہا اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے سلاح الدین ایوبی نے کہا آپ حکم دے نائب نے کہا وہ کونسی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے سلیبیوں کی لاشیں سلاح الدین ایوبی نے مسکراہ کر کہا مگر فوراں ہی اس کی مسکراہت غائب ہو گئی اس کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے اس نے دھیمی آواز میں جس میں غضب چھپا ہوا تھا کہا مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں جانتے نہیں ہو سلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی اسمتیں روند ڈالی ہیں میری نظریں فلسطین پر لگی ہیں تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دب دبے سے کہا اٹھالو یہ پھول میرے راستے سے میں ان پر قدم رکھنا تو دور کی بات میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں اُلج کر بیکار ہو جائے حضور کی چاہ وحشت مجھے حضور نہ کہو سلاح الدین ایوبی نے قولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کارتی ہو اس نے کہا حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام ہوں میری جان فداہ اس حضور پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کنندہ کر رکھا ہے میں یہی پیغام لے کر مصر میں آیا ہوں سلیوی مجھ سے پیغام چھن کر بہرے روم میں ٹپو دینا چاہتے ہیں شراب میں خر کر دینا چاہتے ہیں میں بادشاہ بن کر نہیں آیا لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی سلاح الدین ایوبی تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا ایک وسیع کمرہ تھا اس میں ایک لنگی میز تھی جس پر رنگا رنگ پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان روست کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹپڑے سالم مرخ اور نہ جانے کیسے کیسے کھانے سجے تھے سلاح الدین ایوبی رک گیا اور اپنے مائک سے پوچھا کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اس قسم کا کھانا کھاتا ہے نہیں حضورد نائب نے جواب دیا غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب ہی نہیں دیکھ سکتے تم سب کس قوم کے فرد ہو سلاح الدین ایوبی نے پوچھا کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب ہی نہیں دیکھ سکتے کسی طرف سے کوئی جواب پا کر اس نے کہا اس جگہ جس قدر ملازم ہیں اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر بلالاؤ یہ کھانا انہیں کھلا دو اس نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی اس پر دو تین پوٹیوں رکھی اور کھڑے کھڑے کھانے لگا نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کے کمرے میں چلا گیا جو وائس رائے کا دفتر تھا دو گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا دھوڑ کر اپنے کھوڑے پر سبار ہوا ایڈ لگائی اور نظروں سے اوجل ہو گیا رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے دو کمانڈر جو اس کے ہمزاد تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے ناجی نے کہا جوانی کا جوش ہے تھوڑے دنوں میں تھنڈا کر دوں گا کم بخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم سلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا صلاح الدین ایوبی ایک کمانڈر نے تنزیہ کہا اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے اب سوڈانی حکومت کریں گے کیا آپ نے اس سے بتایا نہیں کہ یہ پچاس ہزار کا لشکر سوڈانی ہے دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے سلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا تمہارا دماغ ٹھک آنے ہے ناجی نے کہا میں اس سے یہ یقین دلا کر آیا ہوں کہ یہ پچاس ہزار سوڈانی شیر اس کے اشاروں پر سلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا لیکن کیا اس نے مجھے حکم دیا کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو ناجی نے کہا اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی وہ مصر کے لوگوں کو بھردی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا میں نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی ناجی نے جواب دیا مگر ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا مزاج کیسا ہے اور دش نے پوچھا زد کا پکہ معلوم ہوتا ہے ناجی نے جواب دیا آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا دوسرے کمانڈر نے کہا نیا نیا عصیر مصر بن کر آیا ہے کچھ روز یہ نشاہ تاری رہے گا میں یہ نشاہ اترنے نہیں دوں گا ناجی نے کہا اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا وہاں دیر تک یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بیتاج بادشاہی کے لئے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کاروائی کریں گے ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائیبین کو سامنے بیٹھا یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا اس نے انہیں کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی ڈھانچا بلکل پسند نہیں پچاس ہزار بوڈی گارڈ سوڑانی ہیں ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں اپنے جھور دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں یہاں کے عوام کا میار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے صلاح الدین ایوبی نے انہیں بتایا میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا ایک نازم نے اس سے پوچھا کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا وہ گریز کر سکتا ہے نازم نے جواب دیا فوجی امور اسی کے سوپرد ہیں وہ کسی سے حکم نہیں لیا کرتا اپنی منوایا کرتا ہے صلاح الدین ایوبی خاموش رہا جسے اس پر کچھ اثر نہ ہوا ہو اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا اسے صلاح الدین ایوبی بہداد سے اپنے ساتھ لیا تھا وہ ادھیر عمر آدمی تھا اداکاری چرب زبانی اور بحث بدلنے میں مہارت رکھتا تھا جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ سکتا تھا صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی احمد سے واقفیت تھی فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا تم نے سنا علی صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ لوگ کہہ کر گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیا کرتا اپنی منوایا کرتا ہے ہاں علی نے جواب دیا میں نے سن لیا ہے اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں بوڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے اس کے مطالق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے اور اصل ناجی کی ذاتی فوج ہے اس نئے حکومتی حلقوں میں ایسی ایسی سادشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے آپ کا یہ فیصلہ بلکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے میں آپ کو تفسیری معلومات فراہم کروں گا مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے ہماری نہیں آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبک دوش کرنا پڑے گا میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہ ہی کرنا چاہتا سلاہ الدین ایوبی نے کہا ناجی گھر کا بھیدی ہے اسے سبک دوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے اپنوں کا خون بہانی کے لیے نہیں میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے مگر ناجی اتنا کچھا آدمی نہیں تھا اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بگھیڑوں سے آزاد تھی اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اس لحاظ سے وہ پتھر تھا مگر جسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایسا ہی روایہ اختیار کیا اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا اس نے مصر کے مختلف خطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا دن گزرتے جا رہے تھے صلاح الدین ایوبی اسے کچھ کچھ پسند کرنے لگا دا جی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سودانی باڈی گارڈز فوج حکم کے منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی دا جی صلاح الدین ایوبی کو دو تین مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے صلاح الدین ایوبی مصرفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکتا تھا رات کا وقت تھا ناجی اپنے کمرے میں اپنے دو جنئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب ہی رہا تھا دو ناجنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی پر مستیمی آئی ناغنوں کی طرح مسلور کن اداوں سے رکس کر رہی تھی ان کے پاؤں میں کنگرو نہیں تھے ان کے جسموں پر کپڑے صرف اسی قدر تھے کہ ان کے ستر ڈھکے ہوئے تھے اس رکس میں خمار کا تاثر تھا دربان اندر آیا اور ناجی کے کام میں کچھ کہا ناجی جب شراب اور رکس میں ڈوب جاتا تو کوئی دخل دینے کی جورت نہیں کر سکتا تھا صرف دربان کو معلوم ہوتا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناشی عیش و طرب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے ورنہ وہ اندر آنے کی جورت نہ کرتا اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا وہاں سودانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑو مر آدمی بیٹھا تھا اس کے ساتھ ایک جمعان لڑکی تھی ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی ناجی اس کے چہرے اور قدر کاٹ کی دلکشی دیکھ کر حیران رہ گیا وہ عورتوں کا شکاری تھا اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے نہیں چاہیے ہوتی تھی ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور آیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنے مٹھی میں رکھتا اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا اور ان سے وہ جاسوسی بھی کرواتا تھا جس طرح کساب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا کہ یہ کس کام کے لیے موضوع ہے لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا لڑکی کے مطالق اس نے بتایا کہ یہ تجربہ کار ہے ناج بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے مٹھے زریرے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا وہ اس فن کا ماہر تھا اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یرائی قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹھیننگ کے بعد موضوع ہو سکتی ہے سودا تیہ ہو گیا بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رکس اور شراب سے دل بہلا رہے تھے اس نے لڑکی کو ناجنے کے لیے کہا لڑکی نے جب چوہا اتار کر جسم کو دو ہی بھل دیئے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے پہلی دونوں ناجنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی ناجی نے اسی وقت محفل برخواست کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا ناجی نے اسے کہا زکوئی تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں وہ پتھر کون ہے زکوئی نے پوچھا نیا امیر مصر ناجی نے جباب دیا وہ سالار آزم بھی ہے سلاح الدین ایوبی زکوئی نے پوچھا ہاں سلاح الدین ایوبی ناجی نے کہا اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا وہ شراب تو پیتا ہوگا نہیں ناجی نے جباب دیا شراب عورت ناجگانے اور تفریز سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنا ہر مسلمان خنزیر سے کرتا ہے میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا تلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے زکوئی نے کہا کیا وہ تلسم بیکار ہو گیا ہے میں نے ابھی آزمایا نہیں ناجی نے کہا یہ کام تم کر سکتی ہو اے سلاح الدین ایوبی کی عادتوں کے متعلق تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں زکوئی نے پوچھا ابھی نہیں ناجی نے جباب دیا میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پھلاوں اگر اسے قتل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام ہششین سے نہائیت آسانی سے کرا سکتا تھا یعنی آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں زکوئی نے کہا اتنا بڑا جملہ سن کر ناجی چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا وہ اس کی توقع سے زیادہ ذہن دی ہاں زکوئی ناجی نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالا اور ہم پیالا بن جائے آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اسے کیا کام لینا ہے ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دینا سروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو سلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے اگر تمہارے حسن اور نازو انداز پر اس کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہو گی سلاح الدین ایوبی تمہیں موت سے بچا لے گا تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھو کر باتیں کی ہیں ورنہ میرے رتبے اور حیثیت کا آدمی ایک بیشاور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ایسی باتیں کہاں کرتا ہے یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کون کس کو دھوکہ دیتا ہے زکوئی نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ سلاح الدین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں ناجی نے کہا اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی خوابگاہ میں داخل کر دوں گا میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے آگے میں سنبھالوں گا